لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے درس میں ہم نے مردوں کی ویکسنگ سے متعلق یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ تین جو ہے وہ طرح کے بال انسان کے بدن میں ہیں ایک وہ جن کو نکالنے کا حکم ہے ایک وہ جن کو نکالنے کا حکم نہیں ہے اور ایک وہ جن کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے تو جن کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے وہ جیسے ٹانگوں کے ہاتھوں کے یا چیکس کے فور ہٹ کے یا پھر چیسٹ کے بال ہو گئے تو اس زمین میں پھر علماء جو ہے وہ مختلفی ہیں بعض نے اجازت دی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ قرائیتیں نہ نکالا جائیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے لیے یہ تو مرد کے لیے ہو گیا اب عورت کے لیے پھر اس کے اندر کوئی ڈیفرنس ہے یا پھر وہی بات ہے تو زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ بھئی عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے بھموں کے اور سر کے بال جو ہے وہ نہیں کاٹے گی نہیں نکالے گی ٹھیک ہے اب مرد کے لیے کیا تھا وہ سر بھی ملوا سکتا ہے عورت کے لیے کہا ہے کہ وہ سر نہیں ملوائے گی سروں کے بالوں کے ساتھ اس طرح کے فیشن بازیاں نہیں کرے گی اسی طرح آئی بروز کے ساتھ بھی نہیں کرے گی خواتین کے مسئلے میں اس بات کا اضافہ بھی کر لیں کہ بھئی اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جو کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں تو وہ پھر کیمو کی وجہ سے ان خواتین کے بال جو ہے وہ گر جاتے ہیں یا اتر جاتے ہیں یا گنجی ہو جاتی ہیں تو وہ اس زمن میں شامل نہیں ہے وہ تو بیماری کی وجہ سے ہے یا علاج کی وجہ سے ہے اب جہاں تک باقی چہرے کے بالوں پہ بالوں کا آ جانا ہے اس کے اوپر پھر علماء میں اختلاف ہیں بعض نے کہا کہ بھئی جو چہرے پہ بال آ گیا ہے جیسا تھوڑی پہ کبھی بال آ گیا ہے یا ادھر ادھر کوئی بال آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو نکالا جا سکتا ہے اور پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں اسے بھی آپ چھوڑ دیں اسے آپ نہ نکالیں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے باقی بدن کے اوپر بھی وہی معاملہ ہے کہ بھئی اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں آئی ہے تو اس لیے چونکہ ممانعت نہیں آئی ہے تو اس لیے اگر وہ کرے تو پھر اس پر گناہ لاغو نہیں ہوگا تو اب اس میں آپ کو مختلف فی جیسا میں نے آپ سے کہا نا جن معاملے میں کوئی حکم نہیں ہے پھر اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اجازت ہے اور بعض کیا کہتے ہیں کہ اجازت نہیں ہے تو اس میں پھر اختلاف آ گیا کیونکہ کوئی حتمی حکم قرآن اور حدیث سے اس زمن میں ثابت نہیں ہوا اور جہاں قرآن اور حدیث سے کوئی حکم ثابت ہو گیا تو وہاں علماء کی اپنی رائے تو بنتی نہیں قیاس ہوگا نہیں فتوہ ہوگا نہیں بارہ تو یہ عورتوں کی ویکسنگ سے متعلق چند معلومات وما علینا إلا البلاغ